اسلام علیکم ایرون آج کی اپنے فائٹی لیکچر نمبر فائف کے ساتھ اور اس لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہوں گے میموری اینٹس کو اور لاسٹ ٹائم ہم سٹوریج ڈیوائزز کو کور کر چکے ہیں اور ٹائپس آف ہارڈ ویرز اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ لاسٹ ٹوپک ہوگا اور اس ٹوپک کے بعد ہم یہاں پہ ٹائپس آف سوفٹ ویرز پڑھ لیں گے اور پھر اوپریٹن سسٹم اب یہ پچھلے ٹوپکس اگر آپ کو نہیں آتے انپوٹ کیا ہوتے اوٹپوٹ کیا ہوتے سسٹم بوکس کیا ہوتے اس کے انسائیڈ کمپوننٹس کون سے ہیں سٹوریج ڈیوائزز کون سے ہیں کتنے ٹائپس کے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ کو فائٹی کے پلیلیسٹ کے انسائیڈ مل جائیں گے تو وہاں پہ ہم نے انڈیپس ان سبھی چیزوں کو کور کیا ہے فیلال ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں میموری یونٹس سے اب میموری یونٹس ہوتے کیا ہے تو یہاں پہ سیمپل سی ڈیفنیشن کے ساتھ اسے سمجھ رہے ہوں گے میموری یونٹس آر یوز تو میجر سٹوریج ڈیوائزز اور ڈیٹا میموری یونٹس کا کام کیا ہے میجر کرنا ناپنا کس چیز کو سٹوریج ڈیوائزز کو یا تو پھر ڈیٹا کو جیسے ڈیٹا میں آپ کے پاس پکچر آ جاتا ہے تو پکچر کا کچھ نہ کچھ تو سائز ہوگا ویڈیو آ جاتی ہے اس کا سائز ہوتا ہے فائل آ جاتا ہے اس کا سائز ہوتا ہے سوفویر آ جاتا ہے اس کا سائز ہوتا ہے تو انہین آپ نے کیلئے ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں کسیز کا میموری یونٹس کا تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے میموری یونٹس ہوتے ہیں اب بھی موبائل کو لینے سے پہلے آپ اس کا ہارڈیس کو ریم چیک کرتے ہوگی اس کے انسائٹ ریم کتنی جی بی کا ہے ہارڈیس کتنی جی بی کا ہے تو آپ اکثر یہاں پہ چیزے میکسیمم چیزے جی بی کے حساب سے خرید رہے ہوتے ہو تو کیا صرف جی بی میموری یونٹس ہوتا ہے اس سے نیچے میموری یونٹس یا اس کے بعد میم ممیوری اونٹس ہوتے ہیں اس کے بعد بھی پر یہ فیمس ہے ہمارے سامنے جتنا بھی ڈیٹا آدھ رہا ہوتا ہے وہ میکسیمم ٹیم آپ کو جی بیز اور ایم بیز میں مل رہا ہوتا ہے اس لئے جی بیز اور ایم بیز فیمس ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پہ میموری اونٹس ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ بٹ اور بٹ سب سے چھوٹا سمالیسٹ میموری اونٹس ہے کمپیٹر کے انسائٹ سمالیسٹ میموری اونٹس اور اس مارے اس میموری اونٹس کی انسائٹ دو چیزیں ہوتے ہیں یا تو 0 یا تو پھر 1 تو ان دونوں میں سی کوئی ایک اب لاسٹ ایم ہم نے پڑھا کہ کمپیٹر ایک آپ کے پاس دم ماشین اور اس کا ایک لینگویج ہے اور اس لینگویج کو ہم کہتے ہیں بائنری لینگویج اب بائنری لینگویج کی انسائٹ کیا ہوتا ہے 0 اور 1 تو ہمارے سامنے یہاں پہ جو ڈیٹا ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایک ایمیج ہے اور اس ایمیج کو آپ سٹور کرتے ہو کہ اس کی انسائٹ ہارڈیس یا جو بھی سٹوری ڈیوائیس آپ کے پاس ہوگا SSD NVME یا ہارڈیس ہو سکتا ہے اس کی انسائٹ جب آپ اسی سٹور کرو گے تو یہ اس طرح کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بلوکس میں اور وہ چھوٹے چھوٹے بلوکس کے انسائٹ آپ کا یہ ایمیج ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے یا جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے اور وہ ٹکڑے آپ کے پاس 0 اور 1 کی شکر میں ہوتے ہیں 0 1 0 1 اور 0 کچھ اس طرح سے یہ ایمیج یہاں پہ سٹور ہو رہا ہوتا ہے ہارڈ ڈسک اور سٹوری ڈیوائیس کی انسائٹ اب یہ اس طرح ٹکڑوں میں کون بانٹا ہے CPU بانٹا ہے تو آپ یہاں پہ کمپیٹر کو جو بھی ایمیج دیتے ہو تو وہ ایمیج آ جاتا ہے CPU کے پاس اور CPU اس طرح اس کا خانہ خراب کر لیتا ہے سٹوری ڈیوائیس کی انسائٹ سٹور کر لیتا ہے اور جب ان فیچر ہمیں واپس یہ ایمیج یا ڈیٹا چاہیے ہوگا تو ظاہر بات یہ واپس آ جائے گا CPU کے پاس CPU اس کے پر پروسس کر لے گا پروسس کرنے کے بعد آپ کو واپس وہی خوبصورت جو بھی ایمیج یا ڈیٹا آپ کا ہوگا وہ اسی طرح سیم دکھایا جاتا تو ہم یہاں پہ جتنا بھی ڈیٹا سٹور کرتے ہیں کمپیٹر کے انسائٹ اس کا سٹرکچر زیرو اور ون کی شکل میں ہوتا ہے تو زیرو کو کہا جاتا آف زیرو آف کی ایکول ہوتا ہے ون کو کہا جاتا آن اور جو سٹوری جوائیس ہوتے وہ بجلی سے چلتے ہیں تو اس کی انسائٹ یہاں پہ جو ڈیٹا سٹور ہو رہا ہوتا ہے وہ زیرو کی شکل میں اور ون کی شکل میں زیرو کا مطلب آف اور ون کا مطلب آن ہوتا ہے اور اس کی شکل میں آپ کا ڈیٹا یہاں پہ سٹور ہو رہا ہوتا ہے پر ایک چیز یاد رکھ لیں ہمیشہ جب یہاں پہ ڈیٹا ایک رینج سے نکل جاتا ہے ڈیٹا ایک رینج سے نکل جاتا ہے تو وہاں پہ میموری یونٹ بھی چینج ہو جاتا ہے تو سیم میموری یونٹ پھر نہیں رہتا تو مالو ڈیٹا بٹس سے باہر نکل گیا تو پھر ہم اسے ہزاروں لاکھوں بٹس نہیں کہے سکتے وہ عجیب لگتا بلینز او بٹس آ جاتے تو عجیب لگتا تو پھر ہم وہاں پہ میموری یونٹ نیکس اور کنورٹ کر لیتے جسے کہ نیکس میموری یونٹ ہوتا ہے نیبل اور نیبل کے انسائیڈ یہاں پہ چار بٹس ہوتے تو اگر بٹس سے ڈیٹا باہر نکل جاتا ہے کتنا باہر تو آپ کو گئے کہ چار بٹ تو ہم پھر چار بٹ نہیں کہتے ہم پھر کہتے ہیں ون نیبل چار بٹ اکوز ٹو ون نیبل اگر نیبل سے باہر نکل گیا اور ڈیٹا کچھ زیادہ ہو گیا چار بٹ سے اوپر چلا گیا تو پھر یہاں پہ نیبل میں بھی ایک رینج ہوتی ہے دو کا تو مطلب دو نیبل سے اگر ڈیٹا باہر نکل جاتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ ہزاروں لاکھوں نیبل نہیں کہتے پھر ہم نیکسٹ میموری یونیٹ کی طرف چلا جاتے ہیں اور وہ نیکس میموری یونیٹ ہوتا ہے بائٹ تو دو نیبل ایکوز ٹو ون بائٹ اور ون بائٹ کے انسائٹ آٹھ بٹس ہوتے ہیں ایٹ بٹس ہوتے ہیں جو آپ نے ابھی یہاں پہ پڑھا کہ زیرو ون زیرو ون ون زیرو پھر ون زیرو ون ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ تو یہ آٹھ آپ کے پاس جو بٹس ہوں گے ان کو ایٹ بٹس نہیں پھر انہیں ہم بائٹ کریں گے کہ آپ کے پاس ایک بائٹ بنا اب بائٹ کے بعد یہاں پہ ایک فارمولا یوز کیا جاتا اور وہ فارمولا یہاں پہ with the power of 2 create کیا گیا ہے اسے 2 کا power 1 equals to 2 اور 2 کا power 2 equals to 4 اور 2 کا power 3 equals to یہاں پہ آجائے گا انسر میں 8 اور 2 کا power 4 اور یہاں پہ انسر میں آجائے گا 16 2 کا power 5 اور یہاں پہ انسر میں آجائے گا ہمارے سامنے 32 62 اور 2 کا power 6 انسر میں آجائے گا یہاں پہ 64 64 کے بعد یہاں three two کا power 7 اور یہاں پہ انسر میں ہمارے پاس آجائے گا 128 اور two کا power اگر ہم یہاں پہ 9 لکھتے ہیں تو انسر میں آجائے گا five one two and two kaрمہ ہم یہاں پہ ڈے بٹس رہے ہیں تو انسر میں نے آجائے mi ہمارے پاس 1024 بائٹ کے جسٹ بعد آپ کے پاس نیکس میموری یونٹ آجاتا ہے کے بی کیا آجاتا ہے کے بی اچھا تو یہاں پہ بائٹ کے انسائیڈ آپ کی جو یہاں پہ ڈیٹا ہوگا وہ اگر ایک رینج سے نکل جاتا ہے وہ رینج ہوتا ہے 1024 تو ایک ازار چوبیس بائٹ سے اگر ڈیٹا باہر نکل جاتا ہے تو پھر ہم آپ اس بائٹ میں نہیں رہتے پھر ہم نیکس میموری یونٹ یوز کرتے اور نیکس میموری یونٹ ہوتا ہے کے بی کیلو بائٹ اب کیلو کے انسائیڈ یا کیلو ایکوال ہوتا ہے تاؤزنڈ کا کیلو ایکوال ہوتا ہے تاؤزنڈ کا پر سٹوریج دوائسز کے انسائیڈ یہاں پہ تاؤزنڈ کا یوز کیا جاتا تاؤزنڈ ایکوالس ٹو ون کے بی اور یہاں پہ اگر ون تاؤزنڈ کے بی ایکوال ڈیٹا آجاتا ہے تو پھر آپ نیکس ایم بی یوز کرتے ہو اور پھر جی بی یوز کرتے ہو پر یہاں پہ صرف اس فارمولے کا یہاں پہ ڈیٹا کے جو میموری یونٹس ہیں ان کے انسائیڈ اس فارمولے کا یوز کیا گیا ہے میموری یونٹس کو کریٹ کرنے کیلئے ان کا یوز کیا گیا ہے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں ایک آزار چوبیس کلو بائٹ مطلب کے بھی ایک وز ٹو ون ایم بی ہم یہ کہہ رہے ہوتے پر ایک چول میں اس میں یہ چوبیس نہیں ہوتا یہ صرف فارمولے کے وجہ سے یہاں پہ چوبیس ہوتا ہوتا ہے اس میں ٹوٹل یہاں پہ آپ کو 1000 کے بھی ہی مل رہے ہوتے ہیں 1000KB سے باہر ڈیٹا چلا جاتا ہے تو پر ایم بی اگر 1000 ایم بی سے باہر ڈیٹا چلا جاتا ہے تو پھر نیکس آپ کے سامنے آ جاتا ہے جی بی جی بی سے باہر ڈیٹا چلا گیا ہے تو پھر آ جاتا ہے ٹی بی اور ٹی بی سے باہر ڈیٹا چلا گیا ہے 1000 میں ایک ہاں پہ ہے 1024 کی بات کر رہا ہوں یا پہر فارمولے کے پر اگر اس سے باہر شلا گیا ہے تو پھر tv کے بعد بھی میمری یونٹس ہوتے ہیں جیسے کہ pb اور pb کے جسٹ بات pb شورٹ فورم ہے پیٹا بائٹ کا اور اس کے بعد اگزا بائٹ ہوتا ہے ev اگزا بائٹ کے بعد یوٹا بائٹ ہوتا ہے yb اور یوٹا بائٹ کے جسٹ بات آپ کو مل جاتا ہے zb اور zb کے بعد آپ کو بی بی مل جاتا ہے برانٹو بائٹ اور پھر آپ کو عفیس یہاں پہ gb جیو بائٹ مل جاتا ہے اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو لاسٹ میں بی 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 یہاں پہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ جو ٹی ہے یا جو ک ہوتا ہے جسے ک کسٹرنس فور کلو تو آپ بازار جا کے چیزیں بھی کلو کے حساب سے لیتے ہو کلو ایک کلو علو دے دو ٹھیک ہے آپ یہی کہتے ہو ایک کلو علو دیا جائے تو یہ کلو کسی سے بنائے تو اس کے آگے جی لگایا جاتا ہے جی مطلب گرام تو کلو گرام تو اس کا مطلب یہ جو کلو ہے یہ گرام کا بنا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پہ ک بی یوز کرتے ہیں صرف ک بی یوز کریں گے تو کلو کنفیوز ہو جائیں گے لوگ تو ہم یہاں پہ آگے بی یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کلو جو ہے وہ کس کا بنا ہوا ہے بائٹ کا تو یہاں پہ جتنے بھی میموری یونٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے بی بھی لگایا جاتا اور یہ بی کا مطلب ہے کہ یہ والا جو تیرا میموری یونٹ ہے یہ بائٹ کا بنا ہوا ہے تو اس کی انسائیڈ بائٹس ہوں گے اس کی انسائیڈ بھی بائٹس ہوں گے اس کی انسائیڈ بھی بائٹس ہوں گے اور اسی طرح چلتے جاؤ اور لاس میں جیو بائٹ آ جاتا ہے تو جیو بائٹ کے انسائیڈ بھی بائٹس ہوتے ہیں تو یہاں پہ واپس آ جاتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف اور نوٹس کی انسائیڈ میں نے یہاں پہ نیبل لے رکھا ہے تو زہر باتیں بٹ کے جسٹ بات نیبل ہوتا ہے تو چار بٹ ایکوالس ٹو ون نیبل اور نیبل کے جسٹ بات بائٹ رکھا ہے تو ٹو نیبل ایکوالس ٹو ون بائٹ اور بائٹ کے جسٹ بات کلو بائٹ اور کلو بائٹ میں آپ نے ایک ڈیٹا ضرور دیکھا ہوگا واتس اپ پہ جو آپ وائس وغیرہ بیشتے ہو تو اس کی سائٹ پہ یہاں پہ آئیکن ہوتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا جو وائس ہے وہ دس کے بی کا کریئٹ ہو گیا ایمیج کو سینڈ کرتے ہو تو وہ ایم بی میں ہوتا ہے اگر ویڈیو سینڈ کرتے ہو تو وہ ایم بی میں ہوتا ہے پر اگر آپ ٹیکسٹ کی شکل میں چیزیں لکھتے ہو جیسے یہ ٹیکسٹ ہے اور آپ ٹائپ کرتے جاتے ہو ٹائپ کرتے جاتے ہو تو اس میں یہ سنگل جو آپ کے پاس یہاں پہ کریکٹر ہے چاہے وہ کریکٹر اے بی سی ہو چھوٹی بی سی بڑی بی سی یا تو پھر آپ کے پاس کوئی سیمبل ہو پلاس مائنس ڈیوائیڈ ملٹیپلائی یہ سیمبل یا تو پھر اگر آپ کے سامنے 1,2,3 آ رہا ہے تو ان سیمبل کا یا ان کریکٹر کا یا ان ڈیجیٹ کا یہاں پہ سائز ہوگا وہ ایکوالس ٹو ون بائٹ ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں 3 کا جو سائز ہے وہ ایکوالس ٹو ون بائٹ اب یہ پاسورٹ کی شکل میں جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا پاسورٹ منیموم 8 کریکٹر تک ہونا چاہیے تو وہ پاسورٹ کا یہاں پہ جو سٹکچر یا کانسیپٹ ہے وہ بھی اسی سی لیا گیا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی کریکٹرز ہوتے ہیں یہ ایکوالس ٹو 8 بٹ ہوتے تو ہم 8 بٹ نہیں کہتے ہم بائٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ ون کا سائز کیا ہوگا ون کا سائز ہوگا ون بائٹ یہاں پہ میں فولڈر کی انسائیڈ آ چکا اور یہاں پہ ہم رائٹ کلک کر رہے ہوں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ اپشنز ہوں گے نیو نام کا اور اس کے انسائیڈ سے میں یہاں پہ ٹیکس ٹوکومنٹ رہے کرتا ہوں یہ نوٹ پیٹ کا فائل ہے اس پہ ہم ڈبل کلک کر رہے ہوں گے اور اس کے انسائیڈ آپ کچھ بھی لکھ لیں جیسے میں یہاں پہ فیلال لکھ لیتا ہو ایک لیٹر این اور فائل کو ہم سیو کریں گے اور اسے میں کلوز کرتا ہو یہاں پہ نیچے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ آپ نے فیلال یہاں پہ ایک سنگل کریکٹر ڈائپ کر لیا ہے تو اب ہم یہاں پہ اس پہ رائٹ کلک کر رہے ہوں گے اس والے فائل پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپشن ہوگا پروپرٹیز کا آپ اس پہ کلک کر لیں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ فائل کا جو سائز ہے ون بائٹس کے ایکول ہو گیا اس میں ون بائٹس کے ایکول ڈیٹا آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک سنگل کریکٹر بٹ میں شاہد ہی کوئی ڈیٹا ہوگی بٹ بہت چھوٹا میمری یونٹ ہے اور ہمارا جو ڈیٹا کے انسائٹ سب سے چھوٹا یہاں پہ جو چیز سائز لے رہی ہوتی وہ یہ کریکٹرز ہوتے تو ادھر میں یہاں پہ یہ کریکٹرز لکھ رہا ہو یا تو سیمبل یہاں پہ کونوں میں نے لکھا فائل سیو اور اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور نیکس ہم یہاں پہ پروپرٹیز پہ کلک کریں گے تب بھی بتایا جا رہا یہ ون بائٹ کے ایکول ہے اور اگر ہم یہاں پہ واپس آکے کوئی نمبر لکھتے جسے میں نے ون لکھا فائل کو سیو کر لیا یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اوپن کروں گا تو یہاں پہ بھی ہمیں سیم بتایا جا رہا کہ یہ ون بائٹ کے ایکول ہے اور اگر ہم یہاں پہ دبل کلک کر کے کوئی نام لکھتے اسے میں یہاں پہ اپنا نام لکھ رہا ہوں اور اس کے انسائیڈ یہاں پہ آپ کو کتنے لیٹرز مل رہا ہے اور یہ کتنے بائٹس کی اکول ہوگا یہ ڈیٹا تو آپ کو گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور پھر کو گے سات آٹھ نو دس نہیں دس نہیں یہاں پہ سپیس بھی تو جگہ لے رہا ہے یہ سپیس آپ نے چھوڑا یہ بھی تو جگہ لے رہا ہے تو یہاں پہ نیچے دیکھ لو ٹوٹل کتنے کریکٹرز ہو گئے 11 کریکٹرز ہو گئے تو 11 کریکٹرز ہے تو 11 بائٹس ہوں گے چلے وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد پروپرٹیز پہ کلک کریں گے تو ہمیں بتایا جا رہا کہ آپ کا جو اس وقت ڈیٹا آپ نے ٹائپ کیا ہے وہ 11 بائٹس کے ایکول ہے سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو سائزز سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بائٹس سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ کا جو سب سے چھوٹا یونٹ یا سب سے چھوٹا ڈیجٹ یا کریکٹر وہ بھی 1 بائٹ کے ایکول ہوتا ہے اب بائٹ سے آگے اگر ڈیٹا نکل جاتا تو وہی فارمولا ٹو کا پاور ون ٹو کا پاور ٹو ٹری فور فائی اسی طرح چلتے جاؤ تو آپ کے پاس لاسٹ میں آ جاتا تھا ون زیرو ٹو فور تو کلو کے لیے یہ فارمولا یوز کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ دیکھا گا ہے کہ یہاں پہ تاوزنڈ کے قریب کون ہے تو تاوزنڈ کے قریب ایک ازار چوبیس ہے اور اس سے نیچے آگر گئے پانسو بارہ آ جاتا ہے پانسو بارہ بہت ہی دور ہے تاوزنڈ سے تو قریب کون آ جاتا ہے ون زیرو ٹو فور تو اس لئے یہاں پہ کنسیپٹ ون زیرو ٹو فور کا لیا جاتا پر ہمیشہ یہاں پہ آپ کے پاس جو کلو یا کی بیز میں ڈیٹا ایم بیز میں سٹوریج ڈیوائیس ہوگا جی بیز میں سٹوریج ڈیوائیس ہوگا تو اس میں کنسیپٹ ہزار کا ہی ہوتا ہے ون زیرو ٹو فور صرف فارمولا ہے تو کتنے کلو بیٹس ایکوالس ٹو ون میگا بیٹ تو آپ کو گے ون زیرو ٹو فور ون زیرو ٹو فور کلو بیٹس ایکوالس ٹو ون میگا بیٹ اور ایم بی اور ایم بی کے جسٹ بات گیگا بیٹ وہی ون زیرو ٹو فور ایم بیز مل کر گیگا بیٹ بناتے پھر ون زیرو ٹو فور گیگا بیٹ جی بیز مل کر ٹی را بیٹ بناتے ٹی بی اور ون زیرو ٹو فور ٹی را بیٹ اور ٹیویز مل کر پیٹا بائٹ بناتے ہیں پی بی اور ون زیرو ٹو فور پی بیز مل کر اگزا بائٹ ای بی بناتے ون زیرو ٹو فور ای بی مل کر زیٹا بائٹ زیڈ بی بناتے ون زیرو ٹو فور زیڈ بی مل کر یوٹا بائٹ وائی بی بناتے ون زیرو ٹو فور یوائی بی مل کر برونٹو بائٹ بناتے بی بی اور ون زیرو ٹو فور بی بیز مل کر یہاں پہ جی بی بناتے ہیں جسے جیو بائٹ کہا جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا لارجسٹ میمری یونٹ ہے اور یہ جو میمری یونٹ سے یہاں تک ٹی بی تک یہ ہم بھی یوز کرتے ہیں آج کا لیپ ٹاپس اور کمپیٹر آپ کو اس طرح بڑے سٹوریج ڈیوائسز میں مل جاتا ہے جسے اس کی انسائیڈ ایس ایس ڈی ہوگا تو آپ کو کہا جات اس میں ون ٹی بی کا ایس ایس ڈی ہے تو ٹی بی کا ایس ڈی ہے فائف ٹی بی کا ایس ڈی ہے پسیو والے کے پاس جاتے ہوں گے اس سے آپ ویڈیوز وغیرہ لیتے ہو موویز وغیرہ لیتے ہو سونز لیتے ہو سوفویرز لیتے ہو اس کے پاس اتنا سارا ڈیٹا ہے تو کیا وہ جی بی میں آپ ان ڈیٹا کو سٹور کر رہا ہوتا ہے جی بی ٹائب کا جی بی سائز کا کوئی ہارڈ ڈیسک ہوگا ان کے پاس نہیں اس میں اگر ہزاروں موویز اس کے پاس ہے تو وہ ہزاروں جی بی کی اکول ہوتا ہے تو ان کے پاس یہاں پہ جو ہارڈ ڈیسک یا سٹوریج ڈیوائس ہوتا ہے وہ ٹی بی میں ہوتا ہے اور باقی جو یہ میموری یونٹ سے یہ کیا ہم یوز کرتے ہیں نہیں یہ بڑے کمپنیز یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ناسا ہوا ناسا کمپنیز جیسے بڑے کمپنیز اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سپیس ایکس ہوا اس طرح جو بڑے کمپنیز ہیں وہ ان ٹائپس کے میموری یونٹس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں بڑے کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کو یہاں پہ میموری یونٹس بڑے میموری یونٹس کی نیڈ ہوتی ہیں اور یہاں پہ لاسٹ میں ایک اور چیز بتاتا چلو جیو بائٹ جیو بائٹ کون سا تھا جو لاسٹ رولا جی بی اور جیو بائٹ is 1024 برونٹو بائٹ تو ایک جیو بائٹ ابھی ہم نے پڑا کہ جو gigi بی ہے وہ equal to chi بڑے کیتنے برونٹو بائٹ کی equal ہوتا ہے 1024 وزاцев 24 برونٹو بائٹ میں لکار ایک سنگل یہاں پر جیو بائٹ جی بی وہ والہ جی بی نہیں 4GB برونٹو بائٹ queriaٹ کرتا ہے جیو بائٹ کا پر کتنے برونٹو بائٹ nee καιو بائٹ کی ایک لائٹ کی واحدہ جیو بائٹ کی ایک آپ کی تو بائٹ کے Portugal آپ کتنے کریکٹرز اور کتنے بائٹس اور کتنے یہ سیمبلز جو بان ٹو تری اے بی سی چیزیں ٹائپ کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پہ ایک نمبر آ رہا ہوگا تو اتنے سارے یہاں پہ کریکٹرز آپ آرام سے ٹائپ کر سکتے ہو ایک سنگل جیو بائٹ کے انسائیڈ اور ایون اسے یہاں پہ پڑھنا مشکل بھی ہوگا ایون یہ ٹریلینز میں چلا جاتا ہے یہ نمبر اور ٹریلینز سے بھی اوپر تو اتنے سارے کریکٹرز ہم آرام سے یہاں پہ جیو بائٹ کے انسائیڈ ایک سنگل جیو بائٹ کے انسائیڈ ہم یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں اور ٹائپ کر سکتے ہیں بہت بڑا میموری یونٹ ہے اور اس ٹائپ کے میموری یونٹ یا بڑے میموری یونٹ زیادہ تر یہاں پہ بڑی کمپنیز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ سٹرکچر اور یہ چیزیں سارے سمجھ آ چکے ہوں گے پہلے ہم نے یہاں پہ سٹوریج ڈیوائسز کی بات کی سٹوریج ڈیوائسز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں پرائیمری سٹوریج ڈیوائسز سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز ان کو نافنے کے لیے ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں میموری یونٹس کا اور میموری یونٹس کے انسائیڈ دیر سارے میموری یونٹس ہوتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہیں بٹ سے اور بٹ کے انسائیڈ یہاں پہ 0 اور 1 ہوتا ہے تو جو ڈیٹا آپ سٹور کرتے ہو کمپیٹر میں 0 اور 1 کی سٹرکچر میں سٹور ہو رہا ہوتا ہے تو جسی بٹ سے آگے ڈیٹا نکل جاتا ہے میجرمنٹ پھر چینج ہو جاتی ہے پھر آپ نیبل کی طرف چلے جاتے ہو اور نیبل سے آگے ڈیٹا چلا جاتا ہے تو پھر آپ یہاں پہ چلے جاتے ہو بائٹ کی طرف اور بائٹ سے فارمولا سٹارٹ ہو جاتا ہے 2 کا پاور 1 اور چلتے جاتا ہے 2 کا پاور 10 ایکول ہوتا ہے 1024 کا اچھا بائٹ اب کتنے بائٹ 1024 بائٹ سے اگر ڈیٹا باہر نکل جاتا ہے تو پھر بائٹ نہیں رہتا پھر نیکس آ جاتا ہے کی بی کلو بائٹ اگر کلو بائٹ سے ڈیٹا باہر نکل گیا کی بی سے باہر نکل گیا تو کتنے کی بی آپ کو گے 1024 کی بی سے ڈیٹا باہر نکل جاتا ہے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں ایم بی کی طرف اور 1024 ایم بی سے ڈیٹا باہر اگر چلا جاتا ہے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ جی بی کی طرف اور ایک ہزار چوبیس جی بی سے ڈیٹا باہر چلا جاتا ہے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ ٹی بی کی طرف اور ٹی بی تک تو آپ کو آنے چاہیے کیونکہ آپ کی سٹوریج ڈیوائسز اس وقت ٹی بی تک آنے لگے پر اس کے آگے جو میمری یونٹ سے اس کے لئے آپ فارمولا بھی یوز کر سکتے ہو جیسے فارمولا میں یوز کرتا ہو پیزے پیزے مطلب پیٹا اگزا زیٹا یوٹا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے پیٹا ٹھیک ہے اور یہ ہوگا اگزا اور یہ ہوگا زیٹا اور یہ ہوگا یوٹا اب یوٹا کے بعد آپ کے پاس دو بزید میمری یونٹس رہ جاتا ہے ایک تا بی بی برونٹو بائٹ اور ایک ہوگا جی بی جو بائٹ امید کرتا ہو سمجھ آ رہا ہوگا تو ان فیچر اب جب بھی ڈیٹا دیکھو گے تو ڈیٹا آپ کو ہمیشہ سٹارٹ ہو کے مل رہا ہوتا ہے کس چیز سے بائٹ سے سنگل کریکٹر آپ نے ٹائپ کیا سپیس ٹائپ کیا تو وہ بھی ایک بائٹ کے ایکوال جگہ لے رہا ہوتا ہے بائٹ سے آگے ڈیٹا نکلے گا تو میمری یونٹ پھر چینج ہوگا سے میمری یونٹس نہیں رہتا میجرمنٹ آگے نکل گیا جسے گرام ہے گرام سے آگے اگر چیزیں نکل جاتے یا جو بھی آپ چیزیں خرید رہے وہ گرام سے آگے نکل جاتے تو آپ کو گرام نہیں پھر کجی کا جاتا کجی سے اوپر چھلا جاتا ہے تو پھر آپ کو ٹن کا جاتا تو اسی طرح یہاں پہ ان میمری یونٹس کے ساتھ ڈیٹا کو میجر کرنے میں ہم یہ میمری یونٹس کو اسی طرح ریپریزنٹ کر رہے ہوتے بٹ سے آگے نکل گیا نیبل نیبل سے آگے نکل گیا بائٹ بائٹ سے آگے نکل گیا کیوی سے آگے نکل گیا ایم بی اور اسی طرح سو اون اور لاسٹ میں یہ سٹوپ ہو جاتے کاپ ہے جی بی میں اب جی بی کے بعد بھی کچھ میمری یونٹس ڈیزائن کیے گئے پر فلال ان کی نیڈ نہیں پڑی اس لئے شاید ہی انہیں لونج کیا گیا ہو پر ہاں ان فیچر جب یہاں پہ نیڈ پڑے کی ڈیٹا زیادہ ہو جائے گا تو جیو بائٹ سے آگے بھی میمری یونٹس آ جائیں گے موسیقی